اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویوز کو میری طرف سے اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ صدا ہوش رہیں سلامت رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ہیدر آبادی چکن بریانی اس کے لیے ہم نے دو پیاز جو ہیں ان کو کاٹ لیا ہے اور ان کو ہم نے ایک پین میں ڈال کے اوپر رکھ دی گئے اور اس میں ہم نے تین چمچ جو ہے وہ آئل ڈال ہے اس کو ہم پیازو کا ہم اچھی طرح سے براؤن کر کے نکال لیں گے یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے اس میں ہم تقریباً آدھا چمچ جو ہے وہ کالی میرچ ایک چمچ کشمیری میرچ ایک چمچ ہی کٹی میرچ آر ڈیڑھ چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ ہشک دنیا آدھا چمچ گرم مسالے کا ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے دو چمچ بھر کے ادرک لسن اور دو ہم نے اس کے اندر سبز میرچیں جو ہے وہ آئیڈ کر لی تھی ان کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا وہ ہم اس کے اندر آئیڈ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر دو چمچ بھنیگر یعنی کہ سرکے کے ایٹ کر لیں گے ان کو ہم میکس کر لیں گے آدھا کپ جو ہے ہم نے اس کے اندر دھئی وہ ایٹ کر دیا ہے ان کو میکس کر کے ہمیں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہم نے ایک برتن میں لیا ہے تقریباً دو چمچ کے قریب آئیڈ اور اس میں ہم نے زیرا جو ہے وہ تھوڑا سا روست کی گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ جو سارا ہم نے چکن میلینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم سارا اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے یہ جو ہے چکن ہیدرابادی بریانی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو یہ تقریباً ہم نے تین آلو چار کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دی ہے تاکہ وہ بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بون جائیں یہ برتن پہلے چھوٹا تھا پھر اب میں نے اس کو چینج کر لیا ہے کیونکہ اس میں تو پھر یہ چاول نہیں آنے تھے مشکل ہو جانے تھی اب ہم نے اس کے اندر تقریباً دو جو ہے ٹماٹر ان کا پیس ایڈ کر دیا ہے اور ایک ٹماٹر جو ہے ویسے ہی کاٹ کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو اور پٹاٹو یعنی کے آلووں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ تین ہم نے اس کے اندر سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں یہ ہم نے تقریباً سات آٹھ دانے آلو بہارے کے تھے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں دوسری طرف ہم نے اوپر پانی رکھ دیا ہے اس میں ہم نے پانچ سبز لاچیاں دو جو ہے وہ موٹی لاچیاں یعنی کالی لاچیاں دو چھوٹے پیس جو ہے اس کے دالچینی کے وہ ایڈ کر دی گئے ہیں ہم نے تین لونگیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں دو پتیاں جو ہے وہ بادان کا جو پھول ہوتا ہے اس کی ایڈ کر دی ہیں یہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا آل ڈار رہے ہیں تاکہ چاول جو ہے اچھی طرح سے پکیں یہ اپس میں جوڑ نہ جائیں اگر اوپر رہے ہیں چاول جو اوبالنے ہوں ان میں نہ ڈالیں آل تو وہ اکثر جوڑ جاتے ہیں یہ دو چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے اب یہ پانی جو ہے وہ ہمارا اوپر چکا تھا تو ہم نے اس کے اندر چاول جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے یہ ہم اس کے اوپر اب دو چمچ جو ہے کیوڑا وارٹر کے وہ ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے وہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو ہے اسی پرسنٹ چاول جو ہے وہ ہمارے پک چکے ہیں تو یہ ادھر ہمارا جو ہے چکن یہ بھی بلکل تیار ہے ماشاءاللہ سے تو اب ہم ان چاولوں کو اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر اس کی اچھی طرح سے تیار لگ جائے یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے مریانی کی اوپر سے آپ نے اچھی طرح سے تیار لگا لینی ہے اور گوش جائے اس کو نیچے ہی رہنے دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے تیار لگ چکی ہے اب میں نے تھوڑا سا زتون کا آئل جو ہے وہ اس کے اندر اوپر جو ہے چاولوں کو وہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے آئل بہت کام استعمال کی ہے تو پھر چاولوں کو تھوڑا سا آئل جو ہے وہ چاہیے تھا یہ جو ہم نے فرائی کر کے پیاز رکھا تھا یہ اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں یہ ہم نے زردہ کلر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اور یہ ہم نے اورنج کلر جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ایک سائٹ پہ اب ماشاءاللہ سے یہ ہماری بریانی جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچ گیا تیار ہونے کے لیے بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اس کا ابھی جو ہے ہم اس کے اوپر دھنیا اور جو ہے پودنا وہ بھی ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کے اوپر جیفل جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں جیفل کو ایسے تھوڑا سا رگڑ کے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس سے خشبو بھی بہت اچھی آئے گی اس کی اور ٹیس بھی بہت ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ہم نے جیفل جو ہے وہ ایڈ کی گیا ہے زیادہ نہیں کیا ابھی ہم نے یہ دھنیا اور پودنا جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیا ہے یہ ایڈ کر کے ہم اس کو پندرہ منٹ جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے تا کہ چاول بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور گوشت جو پہلے ما شاء اللہ سے گلاؤ ہے لیکن ان کا اپس میں جو ہے خشبویں ذائقے اپس میں اچھی طرح سے میچ ہو جائیں پندرہ منٹ کے بعد ما شاء اللہ سے ابھی ہم اس کا دم اٹھائیں گے آئیے دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا ہی یہ خشبویں اس کی مزے مزے کی آ رہی ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یقین جانے یہ بریانی جتنی دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے یہ پکان رکنے کے بعد اتنی ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ابھی ہم آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ما شاء اللہ یہ بہت پسند آئے گی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر والوں کو ضرور یہ بنا کے کھلائیے گا یہ بہت ہی ایزی سے سٹائل سے میں نے آپ کو یہ بریانی بنانی سکھائی ہے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ